اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ بہت اچھ ہوں گے آج کی ڈیزائننگ گرز شرٹ کی ہیں اور بہت ہی پیاری سی ڈیزائننگ ہے ان میں آپ کو سلیوز کی ڈیزائننگ نیک ڈیزائننگ اور بہت پیارے پیار شرٹ کے سٹائل نظر آئیں گے کیونکہ آج کل فیشن میں شرٹ کی ڈیزائننگ ٹرائنگل کارنر والی اور ہنکی شرٹ اور بہت سے ایسے دیزائن جو آج کل بہت ہی فیشن میں ان ہیں اور گرز وہ پسند بھی کرتی ہیں خاص طور پر یونیورسٹی گرز تو اس طرح کے ڈیزائننگ کو بہت پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے فرنڈز میں اپنے ڈیزائننگ کی ایک جسے شو کہتے ہیں وہ بھی تو مارنی ہوتی ہے شو سے مطلب اپنی ڈیزائننگ کے بارے میں تعریف سننا انہیں پسند ہوتا ہے اور اپنے ڈیزائننگ ایک سے ایک ڈیزائننگ کروانا کرنا پسند کرتی ہیں اور اسی لئے وہ آئیڈیاز ویڈیو سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور آئیڈیاز ویڈیو دیکھتی ہیں اور اپنے پیارے پیارے ڈریسز تیار کرواتی ہیں تاکہ اپنے ہمارے ڈریسز پیارے سے تیار ہو اور ہم جب بھی پہنے کہیں بھی جائیں وہ پارٹی ویئر بھی کہلائیں اور کیجول کمفرٹیبل سے بھی ہو اور بہت پیارے پیارے ڈیزائنر ڈریس ہوں آج کی ویڈیو میں تقریباً آپ کو تمام شرٹس کی ڈیزائننگ ڈیزائنر ڈریس نظر آئیں گے اور بہت ہی پیاری پیارے انداز سے تمام شرٹس ہیں ان کی کٹنگ بہت آسان بھی ہے کسی کی مشکل بھی لگتی ہوگی آپ کو یقیناً لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب اس طرح کی شرٹ ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اے لائن ٹچ کرنے کے بعد جو سٹیر سا پیس ہوتا ہے جسے ہم کبھی گلائی میں کبھی ٹکون میں کبھی کسی رومال کی شکل میں کٹ کر لیتے ہیں تو اسی کو شیپ دے دیتے ہیں کبھی پینل کٹ میں کبھی سائیڈوں میں کورنر کی شکل میں کبھی کورنر اٹیج کر دیتے ہیں کبھی رومال اٹیج کر لیتے ہیں کبھی سکوئر سلیوز بیگی سلیوز بنا لیتے ہیں کبھی بیل بوٹم سلیوز بنا کر نیٹ فیبری کو استعمال میں لیاتے ہیں تاکہ ہماری شرٹ بھی خوبصورت اور سٹیلش بن جائے اور خوبصورتی اس میں زیادہ نمائع ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرٹ کا کپڑا اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی ڈیزائنگ زیادہ نہیں کر پاتے لیکن آج کل اتنے برینڈ آئے میں ہیں کہ ان کی شرٹ کا کپڑا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پھر بھی مشکل لگے تو آپ سلیوز والا کپڑا شرٹ میں شامل کر سکتے ہیں جب شرٹ کی کٹنگ کر لیں تو اس کا بچا ہوا کپڑا جو اس اوپر کی عام ہولر اور فٹنگ کا بچ جاتا ہے کورنر چھوٹی پٹی ہیں ان کو ہم سلیوز کسی بھی انداز سے بنا سکتے ہیں پینل کٹ والی سلیوز بنا سکتے ہیں بیل بوٹم لک دینے کے لیے جو بھی سٹرف آپ کے پاس موجود ہے اوپر سلیوز کا حصہ وہ لیں یا شفون فیبریک نیٹ فیبریک کے بیل بوٹم راؤنڈ امریلا ڈبل تھریپل فور راؤنڈ بھی بنا سکتی ہیں سلیوز کی ڈیزائنی کا مختلف انداز سے آپ خود بھی بنانے میں ماہر ہوں گی ظاہر ہے جب ہم اتنی زیادہ ڈیزائنی کرنا اور دیکھنا پسند کرتی ہیں تو اس میں ہمارا شوق زوق بڑھ جاتا ہے کہ ہم نئے نئے روز ڈیزائن دیکھیں اس سے ہمیں اپنے ڈیزائن ڈریس تیار کرنے کا ایک اور ہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فروگ اس طرح سے پیارے پیارے بھی بنا سکتی ہیں شرٹس بنا سکتی ہیں پینل کٹ بنا سکتی ہیں فروگ لانگ فروگ شورٹ فروگ جو آج کل ٹاپس فروگ بن رہے ہیں اس طرح سے آپ کوپ پیارے پیارے سے انداز سے فروگ بنائیں شرٹس بنائیں کرتہ نمائے شرٹس بنائیں سمپل سی بنائیں یا اسی میں کوئی پیاری پیاری انداز سے ڈیزائنگ کر لیں اوپن گاؤن کی طرح شرگ نماز شرٹ بھی بہت پیاری لگتی ہے پاکٹ والی شرٹ بھی بہت ہی پیاری ہے موسم بدلتے ہی تقریباً ڈیزائنگ کی چینجنگ تقریباً سب ہی شروع کر دیتے ہیں کہ موسم بدلے گا تو ہماری شرٹ کی ڈیزائنگ فل سلیوز والی تھوڑی چینج ہونی چاہیے ان کی فلیٹنگ بھی ہونی چاہیے شرٹ کا جو دامن ہے اس کی ڈیزائنگ زیادہ نمائع کرنا پسند کرتے ہیں جبکہ سمر میں زیادہ تر سلیوز کی ڈیزائنگ اور نیک ڈیزائن زیادہ گرلز وومنز لیڈیز پسند کرتی ہیں سردیوں کے ڈریسیز میں زیادہ تر سوچتی ہیں چاہیے دامن کے جو ڈیزائن ہیں وہ نمائع ہو لیکن کبھی کبھی فرنٹ اوپن مالی ڈیزائن بھی بہت ہی پیارے اور یونیک سے لگتے ہیں اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے سب لیڈیز جاکٹ جرسی نہیں پہنتی کوئی کوئی اندر سویٹر وغیرہ بھی پہن لیتی ہیں اور باڈی شیپر پہن کر اس طرح کے ڈریس ڈیزائنر شرٹ کو خوبصورت انداز سے کیری کر سکتی ہیں اور بہت پیاری پیاری اسی ڈیزائنگ ہے آج بھی آپ کو 50 پلس ڈیزائن ایک ہی ویڈیو ملی ویڈیو بے شک سے بڑی ہوتی ہیں لیکن آپ کو دیکھا کریں اس میں چار ویڈیو جتنی ڈیزائن ہیں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ سکیپ کر کر کے بھی دیکھیں گی تب بھی آپ کو جب بھی فائدہ ہے اگر آپ کو پسند آئے کوئی ڈیزائن تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکچن میں دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اچھے اچھے دعاوں والا کمنٹس مجھے بھی کیا کریں بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب دعائیں کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے دوسروں کو خوشی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ لوگ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے ہم کسی کو چھٹ چھٹیزی باتوں میں خوشی دیتے ہیں تو دلی سکون ملتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس طرح سے بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا سب سے پہلے بندوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو راضی ہوئی جاتا ہے بندے بہت مشکل سے راضی ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے پہلے حقوق العباد کو پورا کریں تاکہ ہمارے حقوق جو ہیں بندوں کے آپس میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں بہن بھائیوں میں ماں باپ کے میہ بیوی کے اور بہت سے ایسے رشتے جو ہمارے ساتھ آپس میں جڑے ہوتے ہیں انہیں نبھانا بھی ہوتا ہے ان کی خوشییں دیکھنی ہوتی ہیں ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور ان کا مور خراب نہ ہو جائے غصہ نہ آ جائے کوئی ہماری وجہ سے دل ازاری نہ ہو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ چھوٹ چھوٹی دیزائننگ دکھانے کا مقصد آپ کو دیزائننگ دکھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی باتیں کرنا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ کیوں بولتی ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی اتنے اچھے لوگ بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں بول لیں آپ بولا کریں اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں دیزائننگ بھی دیکھنا ہو جاتا ہے اور ہم بھولیت بھی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا جو ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں مہربانی آپ میرے تمام ان ویور سبسکرائبر کی جو اتنی اچھے اچھی باتوں سے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور مجھ میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ میں اچھا اچھا کام بھی لا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرتی رہوں اور آپ میرے ساتھ اچھے اچھے سے کمنٹس پر باتیں کر کر اچھی انجوائیمنٹ بھی کیا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ کی دعاوں والے کمنٹس پڑھ کر تو اور بھی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حجات قبول و منظور ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں جو دوسروں کے حق میں بہتر ہوں اور جس جس میں جس کی بھی بھلای ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا سب امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والے زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہر وہ عیب سے پاک رکھے جو اسلام میں عیب کی نظر میں دیکھے جاتے ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اتنی معلومات نہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں معلومات نہیں ہیں لیکن ہمیں چاہیے کچھ ایسی باتوں سے آگائی بھی لینے چاہیے جو بہت بری بھی ہوتی ہیں جو بہت بری ہی سمجھی جاتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں سب کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سپیشل ان لوگوں کے لیے اللہ سے دعا ضرور کیجئے گا جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے اور بیماروں کو شیفائے کاملہ عطا فرمائے اور بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے کرز خاروں کی کرز سے خلاصی عطا فرمائے اور جس کو جس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مقصد میں اسے کامیابی عطا فرمائے اگر ان کے حق میں وہ بہتر ہے دعا جل سے جلد ان کے لیے حق میں بہتری عطا فرمائے اس تمام باتوں کا مقصد دعاوں والا کرنا اس لیے کہ آپ سب لوگ جو بھی سن رہے ہیں آمین کہیں کیا پتہ کس کی آمین میں کس کا در چھپا اور اللہ کو وہ آمین پسند آ جائے اس کی وسیلے سے اس شخص کی دعا قبول ہو جائے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے دعائیں سن رہا ہے آمین کہا اس نے اے پروردگاہ میرے لیے بھی ان تمام لوگوں سے دعا کے لیے پلیز پلیز میں انتظار کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میری اس کام میں ترقی ہو کامیابی ہو اور میرے اور میری بچوں کی تمام پریشانییں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہسپنڈ کو بھی بہت اچھا کاروبار ترقی اور برکت والا عطا فرمائے سب آمین ضرور کیجئے گا اگر کوئی بات بری لگے